اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں آجیل حسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز گرلز گائیڈ اسوسییشن کے وفت کا پاکستان کے پہلے ورچول مومنز پولیس ٹیشن کا دورہ وفت میں گرلز گائیڈ اسوسییشن کے انچارج اور بیس ممبران شریک تھیں وفت کو ورچول مومن پولیس ٹیشن کی ورکنگ بارے بریفنگ دی گئی وزیراعلا پنجاب کی ہدایت پر نیور اگین مہم کے تحت سنفی جرائم کی رکھتام کے لیے ترجیح اقدامات جاری قصور پھولنگر میں بیوی کی ناک اور کان کاٹنے والا صفاق ملزم ساتھی سمیت گرفتار پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں چھاسٹھ ہزار چھسو اناسی ایمجنسی کالز محصول ہوئیں ہزار چھسو تیس کالز پر بھروقت ریسپونٹ کیا گیا جبکہ پچاس ہزار پانچ سو بیاسی کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفیک آنین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار چار سو اکیس الیکٹرونک چلانج جاری کیے گئے ورچول پٹرولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے ایک ہزار ایک سو اکیالیس مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی وزیراعلا پنجاب کے ویجن کے مطابق لاہور انویسٹیگیشن پولیس عوامی خدمت میں مصروف عمل لاہور انویسٹیگیشن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سولہ سالہ لڑکی عروج کامران کو باحفاظت بازیاب کروا لیا مزفرگر پولیس کی بڑی کامیابی ایرانی تیل کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی انتر ہزار سات سو لیٹر ایرانی تیل کسٹم حکام کے حوالے ملزمان بھی گرفتار گرلز گائیڈ اسوسییشن کے وفت کا پاکستان کے پہلے ورچول وومن پولیس ٹیشن کا دورہ ورچول وومن پولیس ٹیشن میں خواتین کو حراسہ کرنا سمیت تمام درپیش مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے وفت کو ورچول وومن پولیس ٹیشن کی ورکنگ بارے بریفنگ دے گئی ورچول وومن پولیس ٹیشن میں لائیو ویڈیو کال فیچر بھی مطاریف کروایا گیا ہے ورچول وومن پولیس ٹیشن کی بدولت خواتین کو غیر ضروری طور پر تھانے کے چکر نہیں لگانا ہوں گے خواتین ون فائیو کال، وومن سیفٹی ایپ لائیو چیٹ فیچر، ویڈیو کال فیچر، پنجاب پولیس ایپ اور سیف سٹی ویب پورٹل کے ذریعے ورچول وومن پولیس ٹیشن سے رابطہ کر سکتی ہیں گرلز گائیڈ اسوسییشن کے وفت کو وومن سیفٹی ایپ کے استعمال بارے بھی اگاہی دی گئی وزیراللہ پنجاب کی ہدایت پر نیور اگین مہم کے تحت سنفی جرائم کی روک تھام کے لیے ترجیح اقدامات جاری ہیں قصور پھولنگر میں بیوی کی ناک اور کان کاٹنے والا صفاق ملزم ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا پھولنگر کے علاقے میں بیوی کی ناک اور کان کاٹنے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے فوری مقدمہ درج کرتے ہوئے مرکزی ملزم خاوند لطیف سمیت دو ملزمان کو گرفتار کر لیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان نور کی ملزمان کی فوری گرفتاری پر ڈی پیو کسور اور پولیس ٹیم کو شاباش مہکمہ مہسمیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے دیکھئے اس خصوصی ریپورٹ میں مہکمہ مہولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس پچانوے ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کوالیٹی انڈیکس ایک سو پانچ پنجاب یونیورسٹی ایک سو پانچ اور سیف سٹی آثورٹی میں نینانمی ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی ان اڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واق پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی رائیں گھر سے باہر نکل دے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یاد دمے کے موریز بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور پوڑے کو ہرگیز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموگ کھلانے والوں کی اطلاع ون فائی پر دیں صاف ماحول محفوظ لاہور ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انوش مسود چودری کے نوٹس پر بروقت کاروائی کرتے ہوئے لاہور انویسٹیگیشن پولیس نے سولہ سالہ لڑکی عروج کامران کو باحفاظت بازجاب کروا لیا سولہ سالہ عروج کامران کے والد نے تھانہ سیول لائنز میں اغوا کا مقدمہ درج کروایا تھا انچارج انویسٹیگیشن سیول لائنز عمران افتخار نے اپنی ٹیم کے ہمراہ عروج کامران کو بازجاب کروایا عروج کامران کو ہیومن انٹیلیجنس سمیت جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے بازجاب کروایا گیا عروج کی باحفاظت بازجابی پر والدین نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو پھول پیش کیے اور شکریہ آدھا کیا مزفرگڑ پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ایرانی تیل کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی انتر ہزار سات سو لیٹر ایرانی تیل کسٹم حکام کے حوالے کیا گیا اور ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ڈی پیو مزفرگڑ سید حسنین حیدر کی خصوصی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے تھانہ قریشی پولیس ٹیم نے ایرانی تیل سمگل کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا انتر ہزار سات سو لیٹر ایرانی تیل کسٹم حکام کے حوالے کیا گیا ڈی پیو مزفرگڑ کی کامیاب کاروائی پر پولیس ٹیم کو شاباش یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز سوشل میڈیا پیجز